السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج آپ سبھی کے لیے ایک ہندو لڑکی کا واقعہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ ہندو لڑکی جس وقت اس کے شوہر کو یہ بات معلوم ہوئی کہ اس کی بیوی ایک مسلمان ہے یعنی اس نے مسلمان کا مذہب یعنی اسلام کو اپنایا ہے تو اس کے شوہر نے اس کے ساتھ کیا کیا جب آپ سنیں گے تو حیران لے جائیں گے پیارے دوستو آپ کو پہلے ہی بتا دیں کہ یہ واقعہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا سچا واقعہ بتا جاتا ہے جی ہاں وہی اتر پردیش جہاں کے مکھے منتری یوگی عادتی نہ تھے یہ واقعہ آپ کو عبرت کے طور پر بتا جاتا ہے جو سچا ہے جس کو سن کر آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا اس لئے پیارے دوستو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں یا نہ کریں بس اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ کو قرآن مجید سے سچی محبت ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں اللہ اکبر ضرور لکھے گا تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں پیارے دوستو یہ واقعہ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا بتا جاتا ہے جہاں پر ایک غیر مسلم اور ایک مسلم کا گھر آس پاس میں تھا غیر مسلم کے گھر میں چار یا پانچ سال کی چھوٹی سی بچی تھی وہ پاس میں ہی اپنی ایک سہیلی کے گھر پر کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی جس طرح سے عام گھروں کے بچے اپنے آس پاس کے گھروں میں کھیلنے کے لیے جایا کرتی ہیں ویسے ہی یہ بچی بھی اپنے پاس کے گھر میں کھیلنے جایا کرتی تھی پر جس بچے کے ساتھ یہ کھیلنے جاتی وہ بچی مسلمان تھی اس کی والدہ اپنے گھر میں بچوں کو قرآن مجید پڑھنا سکھایا کرتی تھی اسی لیے وہ لڑکی کچھ دیر تو اپنی سہیلی کے ساتھ میں کھیلتی اس کے بعد میں جب اس کی والدہ اپنے بچے کو قرآن مجید سکھانے کے لیے بلاتی تو وہ ہندو لڑکی بھی اس کے ساتھ میں یعنی اس کے پاس میں بیٹھ کر قرآن کو دیکھا کرتی تھی دھیرے دھیرے اس کا بھی من یعنی اس کا بھی دل پڑھنے کو کرنے لگا ایک دن اس نے اپنی سہیلی کی ماں سے کہا کہ آنٹی میں بھی پڑھنا چاہتی ہوں اب سہیلی کی ماں نے ساتھ میں اس کو بھی پڑھانا شروع کر دیا ہندو لڑکی نے دھیرے دھیرے قائدہ پڑھنا سیکھ لیا پھر باقائدہ قرآن مجید بھی اپنی سہیلی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا اس بچے نے اپنی ماں باپ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا یعنی کہ وہ اس بات سے انجان تھے جب مسلم لڑکی نے قرآن مجید پڑھنا مکمل سیکھ لیا تب تک یہ غیر مسلم لڑکی بھی پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ گئی تھی پیارے دوستو اس کے بعد میں ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بچی جوان ہو گئی ماں باپ نے اس لڑکی کی شادی غیر مسلم ہندو لڑکی کے ساتھ تے کر دی وہ اتنا زیادہ کٹر تھا کہ وہ مسلمانوں کو دیکھنا تو دور کی بات مسلمانوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کو مسلمانوں کے بارے میں غلط جانکاری دی گئی تھی اب اس لڑکی کی شادی ہونے لگی ایک دن وہ لڑکی اپنی مسلم سہیلی کے ساتھ ماں کے پاس گئی اور وہ اس کو کہنے لگی کہ میں نے آپ سے پورا قرآن مجید پڑھنا سیکھ لیا میں نے دل ہی دل میں کلمہ بھی پڑھ لیا مگر میں اس کے بارے میں اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتا سکتی اگر میں نے ان کو یہ بتا دیا تو گھر میں کلیش ہو جائے گا اور مجھے گھر سے نکال دیا جائے گا اور اب میری شادی بھی ایک ایسے انسان کے ساتھ ہونے والی ہے جو مسلمانوں کو دیکھنا نہیں چاہتا یہ سن کر اس کے سہیلی کی ماں نے کہا کہ بیٹا اگر تجھ کو قرآن مجید سے سچی محبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع ہونے سے ضرور بچا لے گا اس کے بعد میں سہیلی کی والدہ نے اس کے لئے شادی کا ایک تحفہ تیار کیا دینے کا ارادہ کر لیا فی جب اس کے گھر جا کر اس لڑکی کی ماں سے کہا کہ ہم نے اس گفت کے پیکن بہت خوبصورت طریقے سے کی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ گفت یہ تحفہ لڑکی کے سسرال میں ہی کھلے یعنی کہ اس تحفے کو یہاں پر مت کھولیے گا لڑکی کی ماں نے ان کی یہ بات مال لی اور پیارے دوستو اس کے بعد میں اس لڑکی کی شادی ہو گئی وہ اپنے سسرال پہنچ گئی اس کے ساتھ میں وہ قرآن مجید کا تحفہ بھی اس کے ساتھ سسرال پہنچ گیا اس لڑکی نے قرآن کو کہیں پر ایک باکس میں چھپا دیا اب اس کا شوہر جب بھی اوفیس جاتا جب وہ گھر میں اکیلی ہوتی تو وہ چھپکے سے قرآن مجید کو نکالتی اور پڑھنا شروع کر دیتی پیارے دوستو اسی طرح سے کئی سال گزر گئے یہاں تک کہ وہ لڑکی پریگنٹ ہو گئی اب وہ سوچ ہی لگی کہ میں نے تو اپنی ایمان کو چھپایا ہے جب شوہر گھر پر نہیں ہوتے تو میں قرآن مجید پڑھ لیتی ہوں مگر میرے اس بچے کا کیا کروں گی میرے اس بچے کے ایمان کا کیا ہوگا یہی سوچ کر وہ اللہ سے دعائیں مانگتی تھی کہ یا اللہ کوئی ایسی ترقیب بتا کے میں اپنے بچے کو بھی کلمہ پڑھا سکو پیارے دوستو اس کو کوئی بھی ایسی صورت نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اس بات کو بول سکے مگر اللہ کی شان دیکھے ایک اور اس کا شوہر بیمار ہو گیا اور وہ ہسپیٹل میں اپنا ٹیشٹ کرانے کے لیے پہنچ گیا جب ڈاکٹر نے اس کی تمام جانچ کر لی جب اس کو اس بکے بارے میں بتایا گیا تو وہ سن کر پریشان ہو گیا کیونکہ ڈاکٹروں نے اس کو بتایا کہ اس کو کینسر ہو گیا ہے اس کے بچنے کے امید ختم ہو گئی ہے اب وہ شوہر یعنی کہ وہ لڑکی کا پتی حیران اور پریشان اپنے گھر آیا اپنی بیوی کو دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت ہو وفادار ہو محبت کرنے والی ہو اور نیک ہو لیکن اب تمہارا اور میرا ساتھ صرف کچھ ہی دنوں کا ہے میری زندگی صرف ایک مہینے کی اور باقی ہے اور اس نے پھر ہسپیٹل کا وہ تمام واقعہ اپنی بیوی کو بتا دیا پیارے دوستو اس بات کو سن کر اس کی بیوی بھی رونے لگی اور اپنے شوہر کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ آپ پریشان نہ ہوں میرے پاس میں اس کی ایک دوہ موجود ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ اس سے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے مگر آپ وعدہ کریں کہ میں جو کچھ بھی کروں اس کے بارے میں آپ مجھ سے کچھ سوال نہیں کریں گے یہ سن کر اس کے شوہر نے کہا کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اگر میں صحیح ہو گیا ٹھیک ہو گیا تو تم جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا تمہاری ہر بات مان لی جائے گی اس کے بعد میں اس لڑکی نے قرآن وچیت کی سور فاتحہ پڑھ کر اپنے شوہر پر دم کرنا شروع کر دیا کیونکہ اس نے اپنی سہلی کی والدہ کو دیکھا تھا کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا تو وہ سور فاتحہ پڑھ کر دم کیا کرتی تھی یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے پوچھا کہ یہ تم کیا کر رہی ہو تو وہ کہنے لگی کہ میں تمہارا علاج کر رہی ہوں اور تمہارا میرا یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ آپ اس کے بارے میں مجھ سے کچھ سوال نہیں پوچھیں گے اس کے بعد میں اس کے شوہر نے سوال کرنا ہی بند کر دیا پیارے دوستو اس کے بعد میں اللہ کی شان دیکھئے ایک مہینے تک وہ لڑکی اپنے شوہر پر سور فاتحہ پڑھ کر دم کرتی رہی پوری یقین کے ساتھ پورے ایمان کے ساتھ پھر ایک مہینے کے بعد میں اس کا ٹیشٹ کروائے گیا تو اس کی جانچ دیکھ کر ڈاکٹر بھی حیران نیک ہے کیونکہ اس کی جانچ میں آیا کہ اس کو کینسر کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے اور جانچ میں آیا کہ اس کو تو کبھی کینسر ہوا ہی نہیں تھا پیارے دوستو اللہ اپنی قدرت سے اس شخص کو پوری طرح سے صحت مند کر دیا بے شک اللہ جسے چاہے شفاہ آتا کرتا ہے اور جب وہ بالکل صحت مند ہو گیا تو بہت خوش ہوا اور بیوی سے پوچھنے لگا کہ یہ سب کیسے پوسیبل ہوا اور بولو اب تم کیا چاہتی ہو میں تمہاری ہر بات کو پورا کر دوں گا بیوی نے اس کے بعد میں بے جھجک تمام باتیں اپنے شوہر سے شیئر کر دی کہ کس طرح سے وہ اپنی سہلی کے گھر پر کھیل لے جاتی تھی جب وہ چھوٹی سی بچی تھی اور کس طرح سے اس نے قرآن مجید کو پڑھنا سیکھ لیا اور کس طرح سے اس کو قرآن تحفے میں ملا اور کس طرح سے وہ اپنے گھر میں چھپ کر قرآن مجید پڑھا کر دی تھی اس کے بعد میں اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ اب تم بھی اللہ پر ایمان لیا اور مسلمان ہو جاؤ اب شوہر اس کی بات کو منع نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس نے وعدہ کر لیا تھا اب اس نے کلمہ پڑھ لیا پیالے دوستو اس کے بعد اس عورت کے یہاں بیٹا پیدا ہوا وہ بھی مسلمان پیدا ہوا مطلب کہ اب یہ پوری فیملی مسلمان تھی مگر ابھی بھی ان کو اس بات کا ڈر تھا کہ اگر اس کے بالے میں وہ اپنے گھر والوں یعنی پریوار اور سماج والوں کو لوگوں کو باہر کے لوگوں کو بتا دیں گے پتا چلے گا تو وہ ہمیں جینے نہیں دیں گے وہ ہمیں پریشان کریں گے ہمارا سماج ہمیں بے دخل کر دے گا تو شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم اس کی فکر مت کرو اس کا بند و بست انشاءاللہ میں کرتا ہوں اس کے بعد میں اس نے اپنی جاپ کے لیے سعودی عرب کی ایک بڑی کمپنی میں اپلائی کر دیا اور اللہ کی قدرت سے اس کی جوب سعودی عرب کی ایک بڑی سی کمپنی میں لگ گئی اب وہ اپنے بیوی بچوں کو لے کر سعودی عرب چلے گئے اور باقی کی تمام زندگی سعودی عربیہ میں گزارنے لگے وہاں پر وہ قرآن مچید بھی پڑھتے ہیں پنچ وقتہ نماز بھی ادا کرتے ہیں اور پیارے دوستو یہ اللہ کی شان کہ اللہ چیسے چاہے جس کی زندگی سوار دے اور جس کو چاہے اس کو بگاڑ دے پیارے دوستو اللہ تبارک وطالعہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو قرآن مچید پڑھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین